اسلام علیکم گائز تو کیسے آپ سبھی لوگ ویلکم بیک تو اندر ویڈیو اور آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں سیمسنگ گلیکزی ایس ٹوئنٹی ون الٹرا کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریسینٹلی سیمسنگ نے سیمسنگ ایس ٹوئنٹی سیریز کے تین سمارٹ فون لانچ کیے تھے جس میں پہلا سیمسنگ ایس ٹوئنٹی ہے دوسرا سیمسنگ ایس ٹوئنٹی پلس ہے اور تیسرا سیمسنگ ایس ٹوئنٹی الٹرا ہے تینوں ہی سمارٹ فون فلیکشپ کیٹاگری گئے تھے اور تینوں سمارٹ فون کی جو سپیسیفیکیشن تھی وہ کافی ذرا تگڑی رکھی گئی تھی لیکن اب یہ نیوز نکل کے آ رہی ہے کہ سیمسنگ بہت ہی جلد ان تینوں سمارٹ فون کے سکسیسر یعنی کہ سیمسنگ گلیکزی ایس ٹوئنٹی ون سیمسنگ گلیکزی ایس ٹوئنٹی ون پلس اور سیمسنگ گلیکزی ایس ٹوئنٹی ون الٹرا تینوں سمارٹ فون کو گلوبلی مارکٹ میں لاؤنج کرنے والی ہے اور سپیسیفیکیشن بھی کافی ذرا تگڑی ہونے والی ہے بٹ آج میں بات کروں گا سیمسنگ گلیکزی ایس ٹوئنٹی ون الٹرا فائب جی کی سپیسیفیکیشن کے بارے میں پرائس کے بارے میں اور لاؤنج ڈیٹ کے بارے میں کافی سپیسیفیکیشن اس سمارٹ فون کی کنفرم ہو چکی ہیں اور کچھ سپیسیفیکیشن ایسی ہیں جو اس سمارٹ فون کی ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی سو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں سامسنگ ایک فلیکشپ سمارٹ فون بائے کروں تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور واج کرنا ویڈیو پسندے تو ویڈیو کو لائک کریں نہ پسندے تو پھر بھی لائک کریں آج کی ویڈیو کو جو لائک ٹائرگٹ ہے وہ ففٹی لائک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ جلد ہی پورا کر دیں گے شیئر لازم کرنا چینل پر فارس چیمیل چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کے سب نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں جیسے ہم ویڈیو پلوڈ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کے بیک ڈیزائن سے تو بیک آپ کو گلاس کی دیکھنے کو ملے گی جو ایلومینیوم فریم سے بنی ہوئی ہے جو دکھنے میں بہت زیرہ پیاری لگ رہی ہے بلکہ بہت زیرہ پریمیم لگ رہی ہے اس کے علاوہ سمارٹ فون کے بیک پر کوارڈ کیمراز کا سیٹک دیا جائے گا لیکن دکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے سمارٹ فون کے بیک پر پینٹا کیمراز ہیں لیکن ہوں گے کوارڈ کیمراز اور ساتھ ہی ایلی ڈی فلیش ریڈ بھی پروائیڈ کی جائے گی یہی پر اگر میں ڈسپلی کے بارے میں بات کروں تو یہاں پر سکس پوائنٹ ایٹھ انچز کے ڈائینامک ایمولیڈ ڈسپلی دیا جائے گا جس کے ساتھ آپ کو فورٹین فورٹی کی ریزولوشن بھی پروائیڈ کی جائے گی یعنی کے فول ایچ ایڈی پلس ڈسپلی ہونے والا ہے اسی کے ساتھ فائیف ہنڈرڈ سکسٹین کی پی پی ای بھی دی جائے گی اور دوسرے سمارٹ فون میں آپ کو پنچھ ہول والا ڈسپلی پروائیڈ کے جائے گا یہی پر اگر میں انڈرویڈ ورجن کی بات کروں تو اس سمارٹ فون میں انڈرویڈ وائس 11 دیا جائے گا جس کے اندر آپ کو سامسنگ کا اپنا لیٹس کسٹم یو آئی ون یو آئی 3.0 دیکھنے کو ملے گا جو ایک کافی اچھی بات ہے اس کے علاوے سمارٹ فون میں اکٹاکور کا سی پی او دیا جائے گا چپسٹ کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو دو چپسٹ پروائیڈ کیا جائیں گے مطلب یہ کہ کچھ کنٹریز میں سنیپ ڈریکن کے ساتھ لاؤنج کیا جائے گا اور باقی گلوبلی جو ہے وہ ایکزینوز کے ساتھ لاؤنج کیا جائے گا یعنی کہ اس سمارٹ فون کو چائنا کی مارکٹ میں یو ایس کی مارکٹ میں اور کوریا کی مارکٹ میں سنیپ ڈریکن 888 کے ساتھ لاؤنج کیا جائے گا جو کہ 5G چپسٹ ہے ان تینوں کنٹریز کو چھوڑ کر گلوبلی مارکٹ میں اس سمارٹ فون کو ایکزینوز 2100 کے ساتھ لاؤنج کیا جائے گا اور یہ بھی 5G چپسٹ ہے یعنی کہ دونوں چپسٹ کے ساتھ اس سمارٹ فون کی جو پرفومنس ہے وہ کافی ذرا تگڑی ہونے والی ہے لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی اس سمارٹ فون کو پاکستان اور انڈیا کی مارکٹ میں کوالکم سنیپ ڈریکن 888 کے ساتھ لاؤنج کیا جائے آپ لوگ کے کہتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن مضوح شیئر کیجئے گا خیر اسی کے ساتھ اس سمارٹ فون میں ایڈرینو 650 کا جی پیو بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کو ایڈرینو 650 سے اوپر والا جی پیو دیکھنے کو مل جائے اس کے بارے میں بھی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کے ریم ویرینٹ کی تو گلوبلی مارکٹ میں سمارٹ فون کے ایکسپیکٹری یہ کیا جا رہا ہے کہ تین ویرینٹ لاؤنج کیا جائیں گے پہلے ویرینٹ میں 12 جی بی ریم اور 128 جی بی کی روم دیکھنے کو ملے گی دوسرے ویرینٹ میں 12 جی بی ریم اور 256 جی بی کی روم دیکھنے کو ملے گی اور تیسرے ویرینٹ میں 16 جی بی ریم اور 512 جی بی کی روم دیکھنے کو ملے گی اسی کے ساتھ ڈوال سم تا سلوٹ بھی دیا جائے گا لیکن یہاں پر آپ کو ایس ڈی کار تس لوٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی سپورٹ دیا جائے گا اور دوستو یہاں پر یو ایس 3.1 کی سٹوری پروائیڈ کی جائے گی اوگرال اگر میں سمارٹ فون کی پرفومنس کی بات کروں تو یہ سمارٹ فون نوٹ آؤٹ پرفومنس کے معاملے میں بہت زیادہ تگڑا ہونے والا ہے صرف بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ تگڑا ہونے والا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کے کیمراز کے بارے میں تو اس سمارٹ فون میں ریئر ماؤنٹیڈ کوارڈ کیمراز کا سیٹ اپ دیا جائے گا جس میں مین سنسر 108 میگا وزل کا ہوگا سیکنڈری 10 میگا وزل کا پیریسکوپ لینس دیا جائے گا جو 10 ایکس اوپٹیگل زوم کو سپورٹ کرتا ہے تیسرا 10 میگا وزل کا ٹیلی فوٹو لینس دیا جائے گا جو 3 ایکس اوپٹیگل زوم کو سپورٹ کرتا ہے 4th and last camera 12 میگا وزل کا الٹرا وائٹ سنسر دیا جائے گا یعنی کہ یہ سمارٹ فون کیمراز کے معاملے میں بھی بہت زیادہ تگڑا ہونے والا ہے اسی کے ساتھ اس سمارٹ فون میں LED فلیش لیٹ بھی پروائیڈ کی جائے گی اور یہاں پر سیمسنگ کا کہنا یہ ہے کہ سیمسنگ گلیکزی اس 21 الٹرا کے بیک کیمراز کی ملے سے آپ لوگ ایزی لی 8K کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں 4K کی تو ریکارڈ کر ہی سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو فیس اون لوگ اپشن بھی پروائیڈ کے جائے گا اس کے علاوہ اگر میں فرنٹ کی بات کروں تو فرنٹ پر ڈسپلی کے اندر پانچ ہول دیکھنے کو ملے گا اور پانچ ہول کے اندر 40 میگا وزل کا سیلفی شوٹر کیمرہ دیا جائے گا جس کی مرض سے آپ لوگ ایزی لی 4K کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں جو ایک کافی اچھی بات ہے اس کے علاوہ اس سمارٹ فون میں 3.2 یو ایس بی ٹائپ سی کی کنیکٹیویٹی پروائیڈ کی جائے گی بیٹری کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو پانچ ہزار ایم ایج کی بڑی بیٹری پروائیڈ کی جائے گی جس کے ساتھ آپ کو پچیس وارڈ کی فارس چارجنگ کا سپورٹ بھی دیا جائے گا لیکن مجھے اس بات کی سمائے نہیں آئے کہ بھائی اتنی مہنگی ڈیوائس لاؤنج کر رہے ہیں اور صرف ٹنٹی فائیف وارڈ کی فارس چارجنگ یہ ایک بہت بری بات ہے اسی کے ساتھ 15 وارڈ کی وائرلیس چارجنگ کا سپورٹ بھی دیا جائے گا اور ساتھ ہی 4.5 وارڈ کی ریورس چارجنگ کا سپورٹ بھی دیا جائے گا اوورال سپیسیفیکیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سمارٹ فون سپیسیفیکیشن کے لحاظ سے کافی ذرا تگڑا ہونے والا ہے چاہے آپ لوگ اس سمارٹ فون کو گیمنگ کے لیے کنسیڈر کریں کیمراز کے لیے کنسیڈر کریں یا پھر ڈیلی یوز کے لیے کنسیڈر کریں تینوں چیزوں میں جو آپ کو پرفومنس ملنے والی ہے وہ بہت ہی ذرا تگڑی ملنے والی ہے اور یہاں پر آپ لوگ پب جی کو فل ایچ ڈی موڈ میں ایزیلی پلے کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ذرا کمال کے گرافکس کے ساتھ آپ لوگ کے کہتے ہیں اس سمارٹ فون کے بارے میں مجھے کومنٹ سیکشن میں روشیر کیجئے گا خیر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں کہ اس سمارٹ فون کی پاکستانی مارکٹ میں ایکسپیکٹڈ پرائس کیا رکھی جائے گی تو ایکسپیکٹڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سمارٹ فون کی پاکستانی مارکٹ میں پرائس تقریبا دو لاکھ تیس ہزار سے لے کر دھائی لاکھ روپے تک رکھی جائے گی اگر یہ سمارٹ فون اس پرائس رینج میں آتا ہے تو یقینا یہ سمارٹ فون کافی ذرا تگڑا ہوگا بیکوز یہاں پر جو آپ کو سپیسیفیکشن پروائیڈ کی گئی ہیں وہ بہت زیرہ تگڑی ہیں یہی پر اگر میں لانچ ٹریٹ کے حوالے سے بات کروں تو اس سمارٹ فون کو گلوبلی مارکٹ میں جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں لانچ کر دیا جائے گا اور پاکستان اور انڈیا کی مارکٹ میں یہ سمارٹ فون میں تقریبا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں فیبرری یا پھر مارچ میں دیکھنے کو مل جائے گا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں یہ تھوڑا سا لیٹ آئے خیر دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ لگے کہتے ہیں سامسنگ گلیکزی ایس ٹوئنٹی ون الٹرا فائف جی کے بارے میں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پساند آئی ہوگی اگر پساند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پہ نئے تو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں دعا امیاد رکھنا اللہ حافظ